جس زمانے میں سماج کے اندر مذہب کے علاوہ یا برقص یا اخلاق کے علاوہ یا اس کے برقص اگر قدریں رہے ہوں سماج میں سماج میں اگر برائی باعث سے عزت ہو تو وہ جو نیکی کا مسافر ہے وہ سماج کے اوپر ایسی تنز کرتا ہے کہ ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے ملامت دار اصلا سماج کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ چاہو ہم تمہارا نظام اور تمہارے نظام کے اصول قبول ہی نہیں کرتے مدلہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کے اصول اور تمہاری زندگی کی عزتیں اور قدریں یہ ہمیں پسندی نہیں ہے تم زندگی کے اندر جو کچھ راہ کر رہے ہو تو ملامت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے برقص ہوں جب سارے اسلام کے نام پر برائی کرنا شروع کر دیں اور کہہ ہم مسلمان ہیں کہ یہ برائی کس نے کیا ہے کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے ان سے بھی تم کون ہو کہتا ہے ہم مسلمان ہیں اب یہ جوڑی کس نے کیا ہے کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے تم کون ہو ہم مسلمان ہیں دماغل کس نے ڈالا مسلمان ہیں دماغل کس نے کیا مسلمان ہیں یہ کس نے کیا مسلمان ہیں تو جو اصل مسلمان ہے وہ کہتا ہے تو کہو نے کہتا ہے میں کافر ہوں کہتا ہے یہ مسلمان ہیں تو پھر تو بلدے ہم کافر ہیں ہاں کہتا ہے میں تو بلدے پھر خدا کو نہیں مانتا یعنی کہ خدا کو نہیں مانتا مطلب کیا ہے کہ جس خدا کا شعور تمہیں ہے اور جس دین جو تم شعور لے کے باتھ رہے ہو پھر میں تو اس دین کے منع نہیں ہوں میں تو کسی اور کی کہ ہوں جو تمہارا کفر ہے وہ میرا ایمان ہے کیونکہ تمہارا جو ہے نا ایمان یہ ہے کفر ہے اصل میں کہ تم یہ کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے آہ اس نے رشت سے پیسہ لیا چوری کا پیسہ لیا مقام بنایا اوپر لکھ دیا آزا من فضل ربی اللہ تعالیٰ میرے کے رب کا فضل ہے تو وہ آدمی جو ہے نا وہ غریب ہو جائے گا اصلی آدمی اور اسے پوچھا جائے یہ کیا ہے کہتا ہے یہ میرا رب کا فضل ہے تو وہ کہہ گا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ رب کا فضل ہے ہی نہیں حالانکہ دین میں ہو سکتا ہے لیکن جب سارے کے سارے غلط لوگ دین کو ایکشپلائٹ کریں دین والا آدمی غلطی کا راستہ بظاہر اختیار کرتا ہے آپ آسے میں ہیں نا کہ جب ظالم ہو جائے یا سماج تو اصلی انصاف والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے برقص راستہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لئے دراصل جھگڑ رہے ہیں تو وہ کہہ گا کہ مسجد سے سوچھوڑو اور ہم نے کب کا ترک اسلام کیا وہ ترک اسلام نہیں ہے دراصل ترک مذہب مسلمانان وقت ہے اس دور کے اس لئے وہ ملامت اختیار کرتے ہیں دوسرا ملامت کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت جو ہے وہ نیکی اور یہ بڑا حجب بات ہے کہ نیکی انسان آپ نے لئے کرتا ہے دین آپ نے لئے استعمال کرتا ہے عبادت اپنے لئے کرتا ہے یہ جو ہوتے ہیں لوگ یہ لوگ جس کی نیکی دیکھیں اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں عزت کرتے ہیں آدم کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں واجبہ واجبہ کیا اسے بڑے نمازی ہیں یعنی کہ لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ سے بڑے روزہ رکھتے ہیں اس دور میں مطلب یہ ہے کہ اس کی جب عزت ہونے لگے فرائز کیا جائے گی کے بارے میں فرائز خدا کے ہیں جو اس کو پر استعمال ہونے ہیں کہ وہ اپنے فرض پورے کر رہا ہے اور لوگ اس کی بلاہ ہو جائے عزت کرتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ حاج کر کے آئے ہو سٹیشن پر استقبال کرتے جا رہے ہیں خود حاجی واجبہ والا کام ہی کرتا ہوں استقبال کرنے کے لیے کتے لوگ جرس کی آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب لوگ عزت کرنے لگ جائے ان واقعات کے بارے میں جو میرے عام روٹین کے انصاف روٹین کا فرض ہے روٹین کا دین ہے اس کے بارے میں جب میں چلتا ہوں تو لوگ عزت کرنے لگ جائے تو وہ پھر ملاون کا راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ یہ انا کا راستہ نہ بنے جیسے میں نے بتایا کہ ایک آدمی جائے اس نے مشہور بزرگ تھے آ رہے ہیں کسی گاؤں میں جا رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے انہیں پتا چلے ہیں کہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں باہر کہ بڑا بزرگ تشریف لا رہے ہیں انہیں کام کیا جب لوگ سامنے آئے تکھانے شروع کر دے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان شریف کا مہینہ اور ان کے مریضوں نے پوچھا کہ اترگار آپ نے یہ کیا کیا لوگ چلے گا استقبال والے کہتے ہیں یہ تو وہ بندہ نہیں ہے یہ اور بندہ ہے انہیں کہاں بانچ یہ ہے روزہ کے بدلے ساٹھ سوزے رکھنے مجھے آسان ہے پر ایسے مسئلی پر سنجات بنا بڑے آسان نہیں ہے یہ تو بڑا آزام ہے یہ لوگ ماننے والے ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ لوگ تو اڑا کر رکھنے جائیں اچھا کیوں اڑا کر رکھنے گے ہم جو زنجیرے ایک چھوٹسی پوئم تھی ہم جو زنجیرے توڑ چکے تم لاکے وہی پناتے ہو کہ کس ساتھ ڈال سپاتی کا کہ جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو یاد ہے پر ایک جوگی تھا اسے شہر چھوڑ دیا جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور کچھ ساتھ مشہور ہو گئے جوگی 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 اور شہر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے وہی کچھ سے سنانے لگے کچھ جگڑا ہو گئے جی میاں کا بیوی کے دار بیوی کا بیوی کے دار دال چپاتی کا جگڑا پیسے کا سنگی ساتھی گھوڑا ہاتھی سب جگڑے تو انہیں کہا بات سنو تم سارے گھتے ہو یہ زنجیرے میں چھوڑ گا ہے ہم اب مجھے تم اس زنجیرے یہ کیا پرابل سے کھا رہے ہو یعنی میری زندگی تو اور ہے اب وہ پرابل کو زندگی میں حل ہوں گے اس زندگی سے تمہیں حل نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہم جو زنجیرے توڑ چکے تم لاکے وہی بنا دے ہم اس نگری کو ہم چھوڑ چکے اور اس نگری سے مو مور چکے اور اس دنیا سے رشتہ توڑ چکے ہم جو زنجیرے چھوڑ چکے تم لاکے وہی بنا دے تو ہمیں وہ آکے پر دوبارہ حال آتے ہو تو ہم چھوڑ چکے ہیں تو گویا کہ اس آدمی سے وہ چیز مانگنا جو اس آدمی نے چھوڑ دیا ہے یہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ملامت ملامت کا جو ہے نا حصول کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے کیسے بچاتی ہے تعریف سے بچاتی ہے تعریف کیا کرتی ہے تعریف انعاق کی تسکین دیتی ہے گمراہ کر دیتی ہے بعض اوقات اس کی نجات تو مشکل کر دیتی ہے تعریف تعریف عام طور پر اتنا تعریف کرتے کرتے کچھ لوگ جنہ میں جب ہوئیتے ہیں تعریف سنتے سنتے تعریف سننے کے لیے بشمار لوگ جنہ میں چلے گئے واہ واہ ما شاء اللہ واہ واہ ما شاء اللہ کے اندر ہی مطلب پہ آگے پلٹے پلٹے کام کر گیا ایک آدمی اب یہ کہانی سنانے والی نہیں ہے پھر بھول جانا آپ اس کو کہ کہ کہانی سے رہایے ایک آدمی وہ آدمی تھے بزرگ جنون درویش اور اس کے جرچے شورت کے بڑے مشور ان کا تھا ایک دوست دنیا دار تھا لیکن دوست تھا اچھا دوست تھا اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ سبیل شاہ بین درویش ہیں بزرگ ہیں اللہ والے ہیں وہ دنیا دار جانے لگا سفر پر کوئی بیرونی دنیا کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا تو اس کے ہاں اس کی بیوی تھی دیکھا میں کہاں چھوڑ جاؤں بیوی کو سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں انہوں نے کہا چلو اے سوی شاہ بچھو ہمارے دوست بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نیک بھی ہیں تو بزرگ کے بعد یہ ہے کہ یہ ہماری زوجہ ہے میں باہر جا رہا ہوں پردیس پر اکیلا رہنے کے مشکل ہوگا آپ کے پاس رہ لیں رہ جائے انہوں نے اسے اکیلا پہ جا کے دیکھو آپ گھر کے اندر رہنا باہر جانا آپ مردانہ اس میں آپ نے نہیں آنا آپ باہر بٹھا رہتا اور وہ اندر رہتا کوئی ایک نہ اس نے کوئی پانی کوئی میمان آیا پانی مانگا چائے مانگا یہ کچھ تھا اس بی بی نے جو میمان تھی اپنے میں اس کے دورس کی بیوی جو تھی اس نے پانی جیے گلار میں سے دروازے میں سے پانی تھی اس نے در ہاتھ دیکھا اس کا ہاتھ کے دیکھنے سے اس کے ذہن نے اس کی شکل بنا لی کہ اگر یہ ہاتھ ہو تو کونسی شکل ہو سکتی ہے بھا اتنا بنانا تھا کہ وہ فقیری سے لی دیکھا نہیں ہے خیال میں دیکھا ہے اور خیال جو ہے وہ فقیری سے چلا گیا انہیں شوہر میں جا دیا دروازے سے کہ یہ کیا ہو گیا نٹھا گیا پٹھا گیا پرباد ہو گیا انہیں کہا وہ سفر تو اسے دنیا کیا وہ یہاں کود سفر پر نہ آنا ہو گیا چھوٹ شار گئے کہ وہ میرد پر ساری چین پرباد ہو گیا آپ سے سمجھ آری بات چلا سیار کے لیے وضا کرنے کے لیے اس سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ مجھے کوئی امریکن کریں بہال کریں ایک آج میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا علاج جو بھی تو کچھ چاہتا ہے کہاں اس شہر میں اس تیگری میں نہیں ہے اس علاقے میں ایک مجیوب ہے لیکن وہ ملامتی ہے شاید وہ تیرا مسلح کا اسے کہا چلا وہ دو بھی ہے پتہ کرتے ہیں گیا اس کے بعد جا کے دیکھا تو اس کے بعد ایک انسلوس ہے رنگیا بٹھے وہ اس لڑکے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کے آج میں ایک گلات کا شراب تھا وہ اسے پلا رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو بڑی پکواتی بات ہے یہ میں تو یہاں نہیں بیٹھتا انہوں نے کہا جانے لگا اسے آواز نہیں کدھا کدھا ہے اس مجی صاحب انہوں نے کہا جانتا ہے خجے انہوں نے کہا آیا تو میں کسی کام سے تھا لیکن طبیعت متنفر ہوگئی ہے کھفر آگیا ہوں جو درویش نیک آج میں سب کسی مانے پہ انہوں نے کہا وہ جو ٹوٹا ہوا نقصان ہے وہ بورا ہو جائے گا آگ بیٹھ انہوں نے کہا یہ جانتا ہے آگے جلا گیا اور پھر اس کے اندر کے ساتھ بیٹھ گیا وہ جاتی وہ کلیکشن جوڑ دی ہے ٹھیک ہو گیا اور کہا ہے کہ آپ سب کچھ مجا ہے آپ کا حسان ہے آپ ہمارے مزرگ ہیں پیر ہیں مچھل ہیں تب کسی ہے ایک سوال کے جواب دو کہ یہ کیا ہے وہ تو ہو گیا جو فکرین جوڑ دی پر یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ یہ راہد ہے یہ میں کہتے ہیں بتاؤں انہوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی جہاں اتنی مہربانی کی ہے یہ بھی آپ مہربانی کر دو اسے بات یہ ہے کہ یہ تو لڑکا میرا بیٹا ہے اور یہ شراب سمجھ رہا یہ شربت ہے وہ آپ ہی پیتا ہے مجھے بھی کھلاتا ہے میں اسے پیار بھی کرتا ہوں بیٹا جو جاؤں تو یہ کہا جی پھر یہ سب کچھ کیوں ہے کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنی بی بی میرے پاس نہ چھوڑ جائے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا بھی مطلب پر جلوس نہ دکھا جائے تو اس لیے ملامت کا ایک بادہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وہ مانتے آپ کے پاس چھوڑ جائیں جن کے خیانت کے خیال سے ہی آپ کا نکل جائے سارا کافلہ ہے شوق ختم ہو جائے تو اس لیے اس حد تک مطلب پر کہا ہے کہ ملامت کا ایک پیدا تو یہ ہوتا ہے آپ آجے ہیں تو ملامت اس لیال میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے ملامت جو نا الزین سے نیک ہونے کا خیال دور کر جاتی ہے اور اگر الزین سے نیک ہونے کا خیال دور ہو تو ریاقاری کی اپنی وہ مجھ جاتی ہے کہتے ہیں عبد لوگ یہ ہے چھے چھے عبد لوگ آدھی عبد خدا کی کرتے ہیں آدھی ریاق کی کرتے ہیں آدھی ریاق مطلب کیا ہے کہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ چلو کچھ انڈیا ریٹ قسم کا موز سے مات دے گئی تو جب ہم نے اسر وہاں پڑھ رہے تھے نا شاہی مسجد میں تو بس مطلب مغرب ہم نے وہاں عدالت تابعہ کے پڑھی بھائی شاہ میرے خیال شاہ جماعت پڑھتے ہوئے گھر چلی جائیں گے اب یہ کہیں کہیں ذکر ہونا چلوے جائے گا اس ذکر کہنے جانت تشکیل انعاق ہوگی اس سے بچنے کے لیے اندر رکھا یہ سفر کہ ہم چلتے جا رہے ہیں سیدھے راستے پر یہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ ملامتی ظاہر کرتے تھے آپ نے آپ کو لیکن وہ کاری بھی تھے حافظ بھی تھے اور نیک لوگ بھی تھے ایسے سے لوگ رہے ہیں آپ کو دنیا آپ کے نگاہ سے بچنے کے لیے آپ نے آپ کو انہیں پھڑے پرانے کپڑوں میں رکھا غلط ماحول میں رکھا اندر سے پاکی جا باردن صاف صفحہ یہ لباس انہیں ظاہری طور پر اپنا ملامتی رکھا لیکن اندر سے ملکہ صحیح لوگ تھے تاکہ وہ بچانے نہ جائیں کہ یہ کیا ہے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے بچانے کے لیے ملامت کا حقہ پہنا جاتا ہے اور یہ ہر آدمی کو ذکیب نہیں ہوتا ہے اس لیے ملامت بعض اوقات اچھی شاہ بھی ہوتی ہے ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریاعت سے بچاؤ بشمار لوگ ہوتے ہیں نا نیک مشہور ہونے والے کچھ نے کچھ ریاعت کے شکار جاتے ہیں خیال کی جہنا خیال نیک نہ ہو تو عمل نیک ہونے کا پائدہ نہیں ہوتا خیال بھی گناہگار ہوتا ہے خیال خالی خیال خیال نہ ہو تو پھر عمل نیک بھی ہو بعض اوقات کہتے ہیں سیکھ اور کہانی کہ ایک تھا قوند راجہ خیال کہاں گناہگار ہوتا ہے خیال کی دیکی کیا ہے ہندو راجہ اب یہ خیال کی نیکی کی بات کچھ آ رہی ہے عمل نہیں ہے تیرے خیال ہے کہ اندو راجہ ایک دن اپنے شہر کے بازار تے گزرا تا اس نے دیکھا کہ بازار کی چھت پر ایک اور لڑکی ہے خوبصورتی بیٹھی ہوئی ہے عورتہ لڑکی ہے راجہ کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رانی ہونے چاہیے پھر اسے خیال آیا کہ گروہ جی نے کہا تھا کہ راجہ جو ہے وہ تو بائی باپ ہوتا ہے اپنی پرجہ کا یہ میں نے کیا سوچا یہ تو ہندو میں بیسے ہی دو شہر نہیں کی بات نہیں ہوتی ہے کبھر آ گیا بڑا ست یہ تو وہ گناہ ہو گیا وہ گیا اپنے صدو کے پاس تو مہراج مجھ سے یہ بھیلو گئی ہے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا اب میں کیا کروں اسے کہ آپ تیرے پاس ایک طریقہ ہے جہاں اگلی دنیا میں دو زخمیں جائے گا تو یہاں زندہ جل جا دو چھوٹے ہیں کہ جہاں ادھر نرگا ہے کہ جہاں یہاں مدلے میں تو زندہ جلنا پڑے گا تو چلے یہاں بچ جاتا ہے تو وہاں جلنا ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں زندہ جلنا ہوں یہاں گا بہتر ہے اور صدو نے پھر وہ چتہ روشن کی راجوں کو ساتھ لیا چلپڑے چتہ کی طرف جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو صدو نے خیال کا گناہ تھا خیال کو سزا ہو گئی آگ تک تیرا جانے کا سفر جائنا اس سے وہ خیال جل گیا جو تیر دل میں خیال آیا اس لیے خیال کے گناہ کو خیال ہی نے درست کر دیا خیال بڑی چیز ہے اپنا من جائنا من کا بطر ہونا جائنا یہ ملامتی کے بعد ضرور ہوتا ہے اب اس کی ایک اور کہانی سن لو کہانیوں کا موسم آ گیا ہے کہانی کا موسم بھی آ گیا سوال کہانی ہو گیا ایک آدمی کہ وہ گھندا کام کرتا تھا چمڑے چمڑے کا اور ایک آدمی کہ بہت نیک سا تھا برہمن لدو اب برہمن یہ ظاہر کا خوبصورت ہوتا ہے اور باطن کو پتنی کیسے ہوتا ہے باطن پہ اچھے ہوتا ہوگا لیکن ظاہر باطن کی بات اور وہ جو تھا وہ آدمی باطن کا تو اچھا تھا ظاہر کا ملامتی تھا لیکن یہ چمڑے کی جو ہے اور کڑائی اس کے پاس بیٹھنا رنگ کرنا بدبور میں رہنا تو اندر اس کے بھگوان تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس برہمن بدرا برہمن نے کہا کہ آپ بولو گھنگوہ جیب کیا کر رہے ہو بگا ہم لوگ آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ پھرے برہمن اونچی ذات کے لوگ ہم یہاں چمرے چمرے کا گاروار کرتے ہیں بھدگو کا مقام ہے آپ کہاں جا رہے ہو برہمن ہم گھنگا کا اشناہ کرنے جا رہے کہتا پھر مائی گھنگا کو میرا بھی سلام کہہ برہمن بھرا لگا کہ یہ گھنگا تو اسلام کیسے کہ ہم لوگ تو جاتے ہیں برہمن لوگ اس کا سلام کیسے لے جاؤں انہی کہا میرا سلام چاہ تو دینا اور اگر ممکن ہو تو اس نے اپنی مہلی دھوڈی سے ایک ڈکا نکالا روپیہ سا ہوتا زمانے میں کہ یہ میرا گھنگا کو میری طرح سے پیش کرنا اور اس نے کہ گھنگوہ سلام کہتا ہے چوار ہم چوار ٹھے رہے اس کے اپر اسلام کہنا اور یہ ڈکا اس کی خدمت میں پیش کرنا دریاؤ لوگ گریاؤ بیٹھتے لگا براہ منت سے شاہ لگا میں سلام کہنا تھا چمار کا انہیں کہا امہ گھنگا کو چمار سلام کہتا تھا اور اس نے اس کو ٹکا ڈال دیا کہ کہتے ہی ہیں لکھنے والے کہ یہ واقعہ ہے مشہور گھنگا سے آواز آئی کہ اس کو میرا سلام کا جواب دی اور اندر سے ایک خوبصورت ہاتھ ہے گھنگا سے اور اس ہاتھ میں ایک دلائی کنگن تھا انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے میری طرح سے یہ پیش کرنا ہے اور براہ من تھر تھر کامل لگ گیا انہوں نے رشتان بھول گیا سارا یہ تو کیا ہے پیدے آیا اس کے ماں پیدے پیدے کٹوات میں کٹوات وہ جو کھڑا سا لگا ہوا ہے اور براہ من نے کہا مہراج گندوہ انہوں نے کہا ہم مہراج نہیں مہراج تو آپ ہیں ہم تیلی جمار لوگ ہیں انہوں نے کہا نی آپ ہی مہراج ہیں سلام سلام ہی باقی ترش ختم ہوگی سلام ہی سلام رہ گیا انہوں نے آپ کو یہ پیش کیا ہے اور یہ دیکھو کیا ہیرے چڑے ہوئے اور براہ من نے کہا ہم ٹھہرے چمار لوگ ہم نے کیا کرنا یہ تم ہی لے 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 ہم نے کیا کرنا یہ تم ہی لے لے جاؤ چلا گیا اور کام لے لے یہ بھول طاقت بھول بھول کہ پہلا اس نے مطلب یہ حبدا کیا کہ گھنگا اسلام کلا وہاں سے لیا اور دوسری یہ بات کہ اس نے بڑی چیز کیا عمیت یہ کی کہ تم ہی لے چل آگے اپنا بیوی کو بتائیں یہ چیز ملی یون بیوی نے کہا یہ کمال کی بات ہے یہ دکھت حیران ہو گیا اس کنگن کو یہ تو ہم جیسے لوگوں کا نہیں یہ تو راجہ کے پاس جانا چاہیے انعام ملے گا کرام ملے گا دنیا ترقی گراہ ہیں ترقی گراہ کے لئے گیا راجہ کے پاس بہت خوبصورت ہوا سارے عدالتے میں بات شنگ جنبا پر چرچہ ہوا عزت ہوئی رانی تھوڑ دیکھ بات واقع ساگی بار کہتی بات جی اس کے ساتھ دوسرا بھی جائیے اور اس نے کہا یہ تو ایک ہی ملا ہے دوسرا کبھ میں ملا نہیں ہے انہیں سارے شہر کے جو زرگر بلائے سارے لوگ بلائے کہا ہم بن بلائے اور کہا بدا سکتا کوئی مقابلہ ہوں سب شہر کے ذرگر نے اعلان کیا کہ ہم سے ایسا نہیں برامن کو بلائے گئے اس کے ساتھ دوسرا لوگ یہاں میں ایک ہی ملے کل شام لاؤ ورنہ بادشاہ جو ہوتا ہے تریقہ سارتان سے الان دی جائے جائے راجہ نے مجھے بڑا سخت مجھے آزمائی ڈالی ہے کل شام تک ڈالی ہے اگر میں نے اور نہ دیا تو ہمارے بلکو بسار تان سو جزا ہو جائے یہ کون سی بات ہے اپنے بیٹ ٹکا نکال اپنے پاس سے اور چمڑے والے جہاں کٹھو جو کڑھا پسی میں ڈالا کہتا یہی سے مائی یمک اسلام اور وہی سے ہاتھ نکلا اور وہی سے گنگ آیا اسے یہ کہ من جنگ تو گھر میں ہی گنگ بات تک ساری ہے من جنگ کی بات ہے اگر من جنگ نہ ہو تو سارا سوری بیغار ہے تو برامن ہو تمہارا تمہارے کس کام آئے گا بہتر ہے کہ ملامت ہی تم گنگ ہو جاؤ من چنگ ہو جاتا ہے تو من چنگ ہو جاتا تو ملامت آدمی کا عام طور پر من چنگ ہوتا ہے ہم کون ہیں ہم اس قابل کہاں ہیں تو باری بیٹھ کرنے دراصل وہ بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں ملامت میں ریاکار نہیں ہوتا عام طور پر جس دور میں ملامت ریاکار ہو جائے ملامت لوگ ریاکار ہو جائیں تو اس دور کے جو نیک ہیں اب وہ پھر نیک ہونے کی ملامت برداشت کر لیں اور نیک ہو جائے کہ جس دور میں نماز پڑھنا تومت ہو جائے تو پھر یہی ملامت افتیار کرنا کیا تھا اگر نماز ہی ملامت بن رہی تھے یہ ملامت تم افتیار کر لی جس زمانے میں نماز باعث شورت ہو جائے تو پھر ملامت تم جیسے مردی افتیار کر لی جس زمانے میں نیکی ملامت کا ذریعہ ہو چھوڑنا تو نماز ملامت برداد کر لی بہتر اس لئے ملامت کا راستہ بڑے الگ الگ ملامت کا فارمولہ کو نہیں ہوتا ملامت ہوتا فارمولے سے ہٹکے دل ساپ ہونے والا جو ہے وہ اختیار کر لیتا پر راستہ ان لوگوں میں اللہ در رہو ان لوگوں سے جس کہتے سارے لوگ اب یہ جو آئے رات کو جو روتے آئے سہر گئی کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تم روگ رہے ہو کبھی نہیں کہیں کہ میں الگ یاد میں رہ 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 ہوں رات کو کھانا کھال گیا زیادہ پیٹے میں درد ہو گیا بلامت کر آتا کہ یہ بلامت کھر آتا کبھی سے آرہ تھا ادھر سے آرہ تھا لیکن یہ ادھر کا آدمی نہیں تھا بزار سے گزرا تھا خریدار نہیں تھا تو بازیہ کہ ملامت لوگ جائیں اپنی عبادت کو محفوظ کر لیتے ہیں ملامت سے یہ تحقیقہ ہے اس لئے اس کے جواب بڑا آسان ہے کچھ شمار لوگوں نے ملامت کا افتیار کیا کہ محمد بیات ہونا چاہیے تک جیسے واقعہ کہ تو اس راستے سے گزرا ہے کافر اشک ہوں میں بندہ اسلام نہیں مد پرستی سے اور مجھے کام نہیں جیت عالم اور صوفی اور اپیر یہ تم نے کیا کہ کافر اشک ہوں بندہ اسلام تو یہ لوگ ہیں جو دوسر اب بند پرست میں پہلے دن سے ہوں کیونکہ یہ جو ہے اس کا چہرہ اپنا ہے کہ میرے کام یہ ہے اصل میں یہ ایمان کی راہ ہے کہ بند پرست میں قدیم ہوں بند پرستی تو اسے خود سکھائی ہے کہ بند پرستی سے گناہ ہوتی ہے کہ ہاں بند پرستی گناہ ہوتی ہے لگے میں بند پرست ہوں کیسا کہ انسانوں کا عدب کرنے والا کہ یہ میرے کالا کی پہلنا مستو اللہ سکر ممت اللہ آپ پہ سمجھ ہو تو مدع یہ ہے کہ یہ ہے طریقہ کہنے والے کام اور یہ راہ ہے اختیار کرنے والی کی نیت کی اس لیے ملامت اختیار کرنا اس وقت جب دائری کی عقادت مشکل ہو جائے اور ریا کے علاوہ اس میں بچہ تو نہ ہو تو پھر ملامت کے راستے سے بچہ ہو کس زمانے کے والے لیے ایسا آج کار تو خیر کریے دیں کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا اور مات پوچھو دیکھو آپ لوگ غور کھو کبھی اب دین اسلام کی بات پہ کرتے ہے کوئی دنیا جتنے فنکشن ہیں اس پہ آپ درہ غور کر جتنے بھی فنکشن ہیں جتنے بھی کام ہیں جتنے بیشے ہیں جتنے انداز آئے زندگی ہیں شارے کے سارے کام غیر اسلامی لوگ کر تکتے ہیں آپ عدب لکھتے ہو وہ بھی لکھتے آپ کاروبار کرتے ہو وہ بھی کرتے ہندو کی بات کر لو کیا ہندو کچھ نہیں لڑتا لڑتا ہے کیا ہندو جنگ نہیں لڑتا جنگ لڑتا ہے کیا ہندو فنکار نہیں ہے بلکہ گھانا گھانے میں ان کا جواب نہیں ہے آپ تک اچھا گھانا گھاتے ہو لیکن وہ بھی گھانے گھانے آج جتنے گھانے میں ہندیا پاکستان میں جو گھانے مشہور گھانے ہیں اس میں مسلمانوں کے نام بھی ہیں ہندو بھی نام ہوں گے ہے نام اس لئے ہندو کی بدائی فلمیں بھی ہوں گی کونسا ایسا شعبہ ہے جس میں مسلمان صرف مسلمان ہونے کی حصی سے سے ممتاز ہے اب بتاؤ تعمیر میں ہندو تعمیر کرتا ہے اور پیشے میں پیشے اختیار کرتا ہے جنگل کرتا ہے اور حکومتیں کرتا ہے شایست کرتا ہے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صرف اسلام کی وجہ سے آپ نے کی ہو آپ کو مات سمجھ آرہی نہیں سمجھ آئی میرے ہر کام اسلام کے بغیر ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا اسلام کا بھجا نہیں آپ کو آپ کو بات سمجھانی چاہئیے پھر نہیں سمجھائیے